کیوں؟ اس لیے کہ جو چلہ لگا کر آ جائیں گے انگلییں ان پر اٹھی یہ ہیں تبلیغ والے یہ ہیں جماعت والے یہ ہیں مسجد والے اب لوگ یونیک ہیں گے ان کی تحجد دیکھو ان کے گشت دیکھو ان کی تعلیم کا حلقہ دیکھو نہیں لوگ کہیں گے ان کی شادیاں دیکھو ان کے لباس دیکھو ان کے کھانے دیکھو معلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تک ہمارے کام کرنے والوں میں صفات دعوت نہیں آئیں گی اس وقت تک اللہ تعالی ان کو امت کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنائے گا ہم امت کی ہدایت کا ذریعہ بننے کیلئے نکل رہے ہیں دا کے راہے ہمیں امت کو ہر طرح سے وہاں لانا ہے جہاں امت کو چھوڑ کر جہاں ہم سلسلہ سلسل دشیب لے گئے ہیں وہاں لانے کیلئے ہر وہ کام ہمیں کرنا ہوگا ہمیں بہت سی پابندی ہوں گی ہم اللہ کے راہ میں نکل کر آزاد نہیں ہوں گے بلکہ یہ دعوت التبلیغ یہ صحابہ اکرام کی نقل ہے نقل جب تک اثر کے مطابق نہیں ہوتی مؤثر نہیں ہوتی یاد رکھو نقل جب تک اصل کے مطابق نہیں ہوتی مؤثر نہیں ہوتی اس میں اثر جب آئے گا جب ہم اصل کی نقل اتاریں گے کہ اصل کی نقل جو ہے وہ اصل کے مطابق ہونی چاہیے نقل ہی اس کو کہتے ہیں جو اصل کے مطابق ہو اصل کے مطابق نہیں ہے تو نقل نہیں ہے تو ہم وقت گزارنے کے لئے نہیں جا رہے ہیں پانچ سو ہزار روز پر خلص کرنے کے لئے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ہم بننے کے لئے جا رہے ہیں اور سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت پر لانے کی نیت کر کے جا رہے ہیں اس لئے درخواست دیئے کم سے کم سامان ہمارے ساتھ ضرورت ضرورت کسے کہتے ہیں ایک بہت بڑا تاجر رینز سفر کر رہا ہو آپ دیکھیں اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے اکیر آدمی ہے اکیر آدمی ہے جتنا ساتھ و سامان گھر میں تھا اس کے مقابلے میں تجارت کے سفر میں جا رہا ہے کوشش میں ہے کہ میرے پاس کم سے کم سامان کیوں کہ مجھے اٹھانا ہے مجھے اٹھا کر چلنا ہے اس کو اس کو تو اٹھا کر صرف ہوتل تک جانا ہے اس کو گلی گلی محلہ محلہ کچا کچا گھر گھر اس سے ملنا اس سے ملنا اس سے ملاقات اس سے ملاقات اس کو انفرائی دعوت اس کو انفرائی دعوت اس کو بسید کا عمال پر رغبت دلانی ہے اس کو تیار کرنا ہے اس کا یہ کام ہے وہ تو تاجیرے جا کر ہوتل میں ٹھرے گا سامان رکھے گا اور ٹھرے گا ہمیں ہر جگہ جانا ہے ہمیں ہر ایک سے ملاقات کرنی ہے تو دعائی کا سامان اتنا ہونے چاہیے جس کو یہ اٹھا کر چل سکے اور دوسری بات میرے رجیز دوستو یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں نکل کر ہمیں سیاسی باتوں سے بچنا ہے کیونکہ سیاسی باتیں واحد وہ باتیں ہیں جو ایمان میں ضعف لاتی ہیں یاد رکھو کیونکہ سیاست میں سب سے پہلی بات یہ کہنی ہوتی ہے کہ یہ کام فران صاحب نے کیا ہے اسی کو شرک کہتے ہیں اسی کو شرک کہتے ہیں خدای قسم اسی کا نام شرک ہے کہ یوں ہوا تو یوں ہوگا وہ یوں کر دے گا تو یوں ہو جائے گا پھر دوسرے درجے میں کیونکہ کہ اگر ہم سیاسی باتیں کریں گے اللہ کے راستے میں نکل کر تو پھر ملک و مال سے ہونا یہی سیکھ کر آئیں گے امت کو یہ سکھلا کرنی آئیں گے اور یہ خود یہ سیکھ کرنی آئیں گے کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے اللہ کی کرنے سے ہوتا ہے پھر ہمارے کام کا مزاج کہ ہر ایک جانتا ہے کہ اس کام کا سیاسی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کوئی تعلق ان کے سیاسی سے نہیں ہے یہ ایک سیزی جماعت ہے اللہ والی جماعت کہلاتی ہے ان کا کام صرف آمال کو زندہ کرنا ہے ان کا کام صرف آمال کو زندہ کرنا ہے یہ آمال زندہ کرتے ہیں آمال کی محنت کرتے ہیں آمال کی محنت میں ہم جب کامیاب ہوں گے جب آمال سے کامیابی کے امت ملانے کا ہمیں یقین ہوگا لیکن اگر عامال کو کرتے ہوئے عامال کے علاوہ سے مسائل کی حال ہونے کو بول رہے ہیں خدا کے رامے نکل کر تو پھر عامال سے ہونے کا یقین نہیں دلا سکتے تو ایک ہمیں نکل کر مقام پر تو ہو جاتی ہے ادھر ادھر کی خبریں سن لیتے ہیں خبریں ایک دوسرے کو پہنچا دیتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں سیاسی باتوں سے بچنا ہے استناب کرنا ہے کہ سیاسی کوئی بات نہیں پھر وہاں جائیں گے علاقوں میں وہاں انفرادی استعمال ملاقاتیں ہوں گے ملاقاتوں میں کوشش اس بات کی ہو